اسلام علیکم جی نوول شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے تھوڑا سا سپورٹ کریں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ اپیسوڈ کی جانب رات بہت کالی اور اندھیری تھی ہر طرف خاموشی کا راج تھا سڑک سنسان و ویران تھی جہاں سے وہ لوگ گزر رہے تھے وہاں اکہ دکہ گاڑیاں ہی چل رہی تھی اوپر سے ہر طرف دند ہی دند تھی جس کی وجہ سے کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا اور اگر کوئی گاڑی ہوتی بھی تو دند کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آنی تھی آشر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتا تھا وہ چاہتا تھا کہ سادیا اس سے بات کرے اور سادیا چاہتی تھی کہ آشر اس سے بات کرے لیکن دونوں نے ہی بات نہیں کی تھی دونوں ہی زد پر اڑے ہوئے تھے سادیا نے بیگ میں سے سیل نکال کا ٹائم دیکھا ساڑھے بارہ ہو رہے تھے سردیوں کی راتیں کالی اور لمبی ہوتی ہیں اس لیے اس کو لگ رہا تھا بہت زیادہ رات ہو گئی ہو ابھی سیل اس کے ہاتھ میں ہی تھا جب آشر نے اچانک زور سے گاڑی کو بریک لگائے سیل اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کا سر ڈیش بورٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اس نے سیدھے ہو کر کچھ بولنے کے لیے آشر کی طرف دیکھا لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا وہ سامنے دیکھ رہا تھا اس نے بھی آشر کی نظروں کے تاقب میں دیکھا تو اس کے روکٹے کھڑے ہو گئے اور نظریں پتھر آ گئے تھیں گاڑی کے سامنے چار پانچ لوگ کھڑے تھے جو گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے روکے ان کا راستہ بند کیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے گاڑی کو اس انداز میں کھڑا کیا تھا کہ کوئی گزر نہ سکے وہ سب ہی چہرے پر سیاہ نکاب کیے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھے انہوں نے اشارے سے آشر اور سادیا کو گاڑی سے نیچے اترنے کو کہا وہ دونوں چپ چاپ گاڑی سے نیچے اترائے سادیا نے ان کو دیکھ لیا تھا اور ڈر کر آشر کی بازو پکڑے اس کے ساتھ لگ گئی آشر اگر اکیلا ہوتا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا لیکن اب اس کے ساتھ سادیا تھی وہ پریشان ہو گیا تھا یہ سوچ کر کہیں وہ لوگ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں ان دونوں کے پاس پسٹل بھی تھے اور وہ اس وقت حالی ہاتھ تھا اسے امید نہیں تھی کہ ایسی سیچویشن بھی پیش آ سکتی ہے ورنہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے ضرور کوئی ہتھیار اپنے ساتھ رکھتا سادیا تم ڈرنا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں بس تم شال کو اچھی طرح سے اپنے گید لپیٹ لو اس نے سادیا کے کانوے سرگوشی کی سادیا نے شال کو ٹھیک سے لپیٹ لیا ان میں سے ایک لڑکا چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا جبکہ دوسرا پیچھے ہی کھڑاتا شاید وہ ان کا لیڈر تھا سادیا اس کو پاس آتا دیکھ کر اور زیادہ ڈر گئی اور آشر کے بہت زیادہ قریب ہو گئی وہ ان دونوں کے گرد چکر لگانے لگا اور سادیا کو بہت غور سے بری نظروں سے دیکھنے لگا آشر کو بہت زیادہ غصہ چڑ گیا اسے اپنی ضبط کی تنابعی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں اس نے مٹھیاں زور سے بھینچ لیں وہ غصیلی آواز میں بولا کیوں روکا ہے تم نے ہمیں بیچ سڑک پر کیا چاہیے تم لوگوں کو واہ بھائی واہ بڑے گرم ہو رہے ہو ویسے یہ تمہاری گرل فرنڈ بہت خوبصورت اور ہاٹ لگ رہی ہے اس نے بہت واہیات انداز میں خواست سے آنکھ ونگ کیے کہا شٹ اپ بیوی ہے یہ میری اگر اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اور شاید تم مجھے جانتے نہیں اگر تم پکڑے گئے تو تمہارا وہ حال ہوگا جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے آشر نے کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتے اس کی گندی اور فضول گویائی کا کہرزدہ آواز میں جواب دیا ہاں 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 وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا لیکن ابھی کون بچائے گا تم لوگوں کو ہم سے اس نے نڈر ہو کر زور سے کہکہا لگا کر کہا باقی چاروں نے گن لیے انہیں گیرے میں لیا ہوا تھا اس کی نظریں ابھی بھی سادیا پر تھی جو آشر نے دیکھ لیں اس نے سادیا کو اپنے پیچھے کیا اور خود اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا کیا چاہیے تمہیں بتاؤ اس نے پھر سے نکا پوش سے سختی سے پوچھا تیری بیوی چاہیے اس نے خباست سے ہستے ہوئے کہا بکواس بند کرو ایک دفعہ تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری بیوی کے باہر میں بات مت کرنا پھر بکواس کر رہے ہو ابھی تم جانتے نہیں اپنی اس بکواس کا انجام ملک آشر نے انتہائی تیش میں اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور غصے سے غراتے ہوئے زوردار پانچ اس کے گال پر دے مارا وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھا وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل گر کر دور چلا گیا اس سائٹ پر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ پسٹل لذر نہیں آ رہا تھا کہ کدھر گیا سادیا پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور اپنی چیخوں کا گھلہ گھونٹنے کی نکام کوشش کر رہی تھی پھر بھی اس کی چیخ نکل گئی وہ ملک آشر کو چیخ چیخ کر منع کر رہی تھی انہیں مارنے سے لیکن اس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا وہ برداشت نہ کر سکا کہ کوئی اس کی بیوی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے وہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہوا انہیں دھول چٹا رہا تھا اس نے مار مار کر ان نکاب پوشوں کا ہلیا بگاڑ دیا اپنے چار ساتھیوں کو پٹتے دے کر ایک آخری بھی بھاگ کر آیا اور آ پیچھے سے آشر پر وار کیا لیکن آشر نے اس کو بھی دبوچ لیا اس کے ہاتھوں سے بھی پسٹل گر گیا تھا اس نے ان کی خوب دھلائی کی سادیا چیخ چیخ کر چپ ہو گئی تھی اب وہ لڑکے نیچے گرے ہوئے تھے ملک آشر نے جھک کر ان میں سے ایک کے مو سے نکاب ہٹانا چاہا تھا تب ہی گولی چلنے کی آواز اس گھمبیر محول میں چھائی خاموشی کو چیرتی ہوئی اس انسان جگہ پر دور دور تک پھیل گئی سادیا نے گولی کی آواز سن کر کانوں پر ہاتھ رکھے پھر سے چیخیں مارنی شروع کر دی ملک آشر کو اپنے کندے پر درد کا احساس ہوا وہی پہلا لڑکا پسٹل اس پر تان کر کھڑا تھا آشر نے اپنے کندے پر ہاتھ رکھے رکھے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پسٹل لینا چاہا تو اس نے پھر سے گولی چلا دی دو اکٹے فائر کی آواز آئی تھی سادیا گولیوں کی آواز سن کر چیختی ہوئی آشر کی درم بھاگی لیکن تب تک وہ گولیاں ایک آشر کے بازو کو چھوکر دو گولیاں ایک آشر کے بازو کو چھوکر گزر گئی تھی اور دوسری اس کی پسٹلیوں کی نیچے پیوست ہو گئی تھی اندھیرے میں پتہ نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی ملک آشر ایک دم سے لڑکھڑا کر پیچھے گرا تب سادیا کو پتہ لگا کہ وہ گولیاں آشر کو لگی ہیں اس کے ہواس گم ہو گئے تھے ملک آشر کو خون میں لطپت دے کر پھر وہ ایک دم سے غوش میں آئی اور بہت زور سے چلائی آشر وہ سب حقے بکے کھڑے تھے ان کو اندھیرے میں پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ گولی کس کو لگی ہے اور نہ ہی اس کا کسی پر گولی چلانے کا ارادہ تھا وہ تو بس اسے ڈرانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے لڑکی کی چیہیں سنی اور اس کو بھاگ کر آشر کی طرف آتے دیکھا وہ ڈر گئے تھے اور پسٹل وہی پھینک کر فرار ہو گئے وہ سب شاید ابھی چوری ڈکیتی کے کام میں نئے تھے اتنے ماہر نہیں تھے اسی لئے صورتحال سے بچنے کے لیے بھاگ گئے تھے سادیا نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا وہ بس چیختی جا رہی تھی آشر وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر اس کو پکار رہی تھی لیکن آشر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی سادیا کی جان پر بن آئی تھی آشر پلیز آپ آنکھیں بند نہیں کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگا وہ لوگ چلے گئے سادیا نے روتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپک کر کہا اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے وہ اس وقت سنسان سڑک پر ملک آشر کے ساتھ بلکل اکیلی تھی سادیا کچھ نہیں ہوا وجہ میں ٹھیک ہوں تم رو مت اس نے اٹک اٹک کر کہا سادیا نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اس کی شال گر چکی تھی آشر کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی خون سے لطپت ہو گئے تھے لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی وہ بے ہوش ہو رہا تھا اس کو تین گولیاں لگی تھی ایک کندے پر دوسری بازو کو چھو کر گزر گئی تھی اور تیسری پسلیوں کے نیچے آشر میری طرف دیکھیں اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اس لئے سادیا نے اس کے چہرے کو آہستہ سے تھپ تھپا کر کہا آشر وہ یک دم بڑے زور سے چیخی کیونکہ آشر کی آنکھیں اب بلکل بند ہو گئی تھی آشر آنکھیں کھولیں پلیز مجھ سے ایسے نراز ڈا ہوں پلیز وہ چیخ چیخ کر آشر کو جھنجوڑ کر اس کو آنکھیں کھولنے کا کہہ رہی تھی پتہ نہیں آشر سن بھی رہا تھا کہ نہیں آشر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو پھر اب آپ مجھے یوں بیچ راستے میں تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں آنکھیں کھولیں پلیز میری طرف دیکھیں میں آپ کی سادیاں ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اس نے پھر سے کہہ کر اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر روتے ہوئے کہا آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے لیکن آشر کی آنکھیں بند تھیں اس کی بند آنکھیں دیکھ کر سادیا کی اپنی جان نکلنے والی ہو گئی تھی وہ اس وقت سے سنسان سڑک پر اکیلی تھی اور آشر بھی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا یک دم اسے کچھ یاد آیا اس نے آشر کا سر آہستہ سے نیچے زمین پر رکھا اور اٹھنے لگی تو آشر نے اس کو آہستہ سے پکارا ہنی اس کی آواز میں بہت درد تھا وہ آشر درد بھری آواز سن کر جلدی سے اس کے پاس بیٹھ گئی آشر آپ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں میں ابھی بابا کو کال کرتی ہوں وہ آ جائیں گے میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی اس نے آشر کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھی اور گلہ بھی بیٹھ گیا تھا وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی آشر اس کی یہ حالت دے کر حیران ہو گیا پلیز رو مت ہنی مجھے تمہارے رونے سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آشر نے اٹک اٹک کر کہا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں لیکن پھر بھی اس نے بڑی مشکل سے سادیا کی وجہ سے آنکھیں کھولی ہوئی تھیں وہ اس کا رونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس لئے اس نے بہت زبردستی آنکھیں کھولی میں نہیں روتی لیکن آپ اپنی آنکھیں کھولی رکھیں اس نے آنکھوں کو زور سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کی اور مسپرانے کی ناکام سی کوشش کی میں ابھی آتی ہوں وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ کر گاڑی کے پاس گئی بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں سے جوتا بھی نکل گیا تھا شال تو اس کی پہلے ہی گر چکی تھی اس نے جلدی سے گاڑی میں سے اپنا بیگ نکال کر اس میں سیل دیکھا لیکن سیل بیگ میں نہیں تھا اس نے گاڑی میں نیچے ہاتھ مار کر اندھیرے میں سیل ڈوننے کی کوشش کی کیونکہ اس کا سیل تب نیچے گرا تھا اس کو سیل نیچے سے مل گیا تھا اس نے وہ نکال کر جلدی سے کامتے ہاتھوں کے ساتھ عالم گردیزی کا نمبر ملایا اور ایسے ہی بھاگتی ہوئی واپس آشک کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہیلو سادیا کیا ہوا خیریت تو ہے تم لوگ ٹھیک تو ہو نا انہوں نے کال پک کرتے ہی پریشانی سے پوچھا کیونکہ وہ لوگ ابھی تو کچھ دیر پہلے ان سے مل کر گئے تھے تو سادیا کے نمبر سے کال آتی دیکھ کر وہ بہت پریشان سے ہو گئے نے کال پک کر کے جیسے ہی پوچھا اس نے دھوہ دار روتے ہوئے تڑپ زدہ آواز میں کہا کیا ہوا آشر کو کہاں ہو تم لوگ مجھے جلدی بتاؤ میں آتا ہوں ابھی وہ دھوہ دار روتی سادیا کی آواز سن کر گھبرا گئے تھے اور جب اس نے آشر کا نام سنا ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی سادیا کو اس وقت اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اس سے بھی بات صحیح نہیں ہو پا رہی تھی اس کی زبان لڑ کھڑا گئی تھی بتاتے ہوئے مجھے بھی نہیں پتا یہ بہت ویران اور سنسان سی جگہ ہے پلیز جلدی آ جائیں آپ یہ گھر جانے والا راستہ ہی ہے لگتا ہے مجھے اس نے کہہ کر کال بند کر دی کال بند کر کے اس نے آشر کے سر کو اٹھا کر پھر سے اپنی گود میں رکھا آپ کو کچھ نہیں ہوگا اب میں نے بابا کو بتا دیا ہے وہ آ رہے ہیں اس نے آشر کے چہرے کو روتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا یہ سب میری وجہ سے ہوا میں نے آپ کو ادھر سے شارٹ کٹ لے کر گھر جلدی جانے کو فورس کیا تھا اگر میں آپ سے نہ کہتی تو یہ سب نہ ہوتا اب وہ خود کو کوس رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں پھر سے بند ہو گئی تھی کیونکہ اس کا خون بہت زیادہ بہ رہا تھا سادیا بہت ڈر چکی تھی اس نے روتے روتے آشر کے سینے پر سر رکھ دیا کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا تو اس کو دور سڑک پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اثار نظر آئے اور ساتھ ہی پولیس کی گاڑی کا سائرن بھی سنائی دیا اس کو کچھ تسلی ہوئی وہ گاڑی اس کے پاس آ رہی تھی اس کی لائٹ سادیا کی آنکھوں میں پڑی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں وہ گاڑی سادیا کے بلکل پاس آ کر رکھی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اس میں سے ملک ہاشر اور عالم گردیزی نکلے ان کے ساتھ ہی پیچھے پولیس کی گاڑی بھی تھی انہوں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دور سے ہی سادیا کو آشر پر جھکے دیکھ لیا تھا وہ دونوں گاڑی سے نکل کر بھاگ کر ان کے پاس پہنچے آشر کو خون میں لطپت دیکھ کر ملک ہاشر کے پاؤں تلے سے تو زمین کسک گئی تھی اپنے بیٹے کو خون میں لطپت یوں ہوش و ہواس سے بیگانہ زمین پر پڑا دیکھ کر وہ شکست خوردہ سے اس کے پاس ہی ڈہے سے گئے تھے آشر آنکھیں کھولو بیٹا تم ایسے پڑے بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ادھر دیکھو میری طرف میرے جگر میں تمہیں اس حال میں پہنچانے والے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ انچا لمبا دراز کا دنسان اپنے بیٹے کی ایسی حالت دے کر رو پڑا تھا عالم گردیزی نے سادیا کو گلے لگایا تو وہ جو اکیلی تھی خود کو اس انسان جگہ پر تنہا محسوس کر رہی تھی وہ عالم گردیزی کے گلے لگ کر دھانے مار مار کر روتے ہوئے ان کی باہوں میں ہی جھول گئی لیڈی کانسٹیبل بھی بھاگ کر اس کی طرف آئی اس نے اور عالم گردیزی نے مل کر سادیا کو ہوش دلانے کی کوشش کی کچھ دیر بعد سادیا کو ہوش آ گیا تھا وہ ڈر گئی تھی بہت زیادہ اس وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی ہوش میں آتے ہی وہ آشر کی طرف بھاگی اس کے پیچھے عالم گردیزی اور لیڈی کانسٹیبل بھی آگے بھاگتے ہوئے سادیا کو بہت زور سے ٹھوکر لگی اور وہ مو کے بل گر گئی عالم گردیزی اس کو گرتے دے کر بلند تشویش بھری آواز میں بولے سادیا بیٹا پلیز دھیان سے تب ہی آشر نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا اس کو اپنے بابا کا چہرہ دکھائے دیا وہ اس پر جھکے کچھ کہہ رہے تھے اس کو ملی جلی بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آئی تھی اس کے بعد آشر کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ مکمل طور پر ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو گیا تھا ملک آشر نے اس کو باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا عالم گردیزی نے سادیا کے ڈھیلے پڑے وجود کو سہارا دیے دے کر پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور آشر کسار اس کی گود میں رکھ دیا اور خود بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے پولیس آفسر نے اس جگہ کا اردگرد سے تفصیلی جائزہ لیا اور وہاں پڑے پسٹلز بھی اپنی کسٹیڈی میں لے لیے ملک آشر کی گاڑی کو انہوں نے پولیس ٹیشن لے جانے کا آرڈر دیا اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی یہ ایک بہت بڑا پولیس کیس تھا وہ لوگ بھی ملک آشر کے بہت اچھے سے جانتے تھے کیونکہ وہ شہر کا ایک بہت بڑا نام تھا مجھے جوب کرنی ہے محمل کل رات کی بات یاد کر رہی تھی جب دراب آفس سے واپس آیا تھا تو اس نے بنا لگے لپٹے سیدھے طریقے سے اپنی بات اس کے سامنے رکھ دی تھی اس کی کیا ضرورت میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں تمہیں جو چاہیے بتا دینا تمہیں مل جائے گا لیکن اگر پھر بھی مانگ کر نہیں لینا تو کوئی بات نہیں یہ کریڈٹ کارڈ رکھ لو اس نے والٹ جینز کی پاکٹ میں سے نکال کر اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے وہ نگواری سے ناک سکوڑے بولی میں کسی نہیں تمہارا اپنا ہوں اگر تم سمجھو نہ سمجھو تو وہ ایک الگ بات ہے دراب گہرا سانس لیتے ہوئے سپورٹ انداز میں بولا مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں بس بتایا تھا وہ اٹل بہادری سے بولی اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے خلاف جا کر جوب کرو گی اور میں تمہیں کرنے دوں گا وہ اس کی بازو سے پکڑ کر درشت آواز میں بولا اس کی نظریں اس کے دلکش تماتے ہوئے چہرے پر جمع ہوئی تھی You are hurting me اسے دراب کی انگلیاں اپنی بازو میں دھستی ہوئیں محسوس ہوئیں تو وہ درد کی شدت سے بلبلہ اٹھی No, you are hurting me وہ دانت کچکچا کر غسیلی آواز میں بولا محمل نے شکوہ کنا نم آنکھوں سے اسے دیکھا مجھے ہر حال میں جوب کرنی ہے وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی ٹھیک ہے پھر اپنے شوہر کی خدمت کی جوب کر لو کتنی سیلری چاہیے مانگ لو مل جائے گی وہ جھڑکے سے کھینچ کر اسے اپنی آہنی باہوں کی زنجیر میں قید کیے فسنخیز آواز میں بولا محمل اسے دیکھ کر رہ گئی دیکھو دراب اس کے باقی الفاظ اس کے موں میں ہی رہ گئے تھے جب دراب نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کے الفاظ کے ساتھ اس کی سانسیں بھی روک دیں وہ کبکوا کر رہ گئی نجانے کیسا جنور سوار تھا اس پر محمل ٹھٹرا کر رہ گئی تھی اتنے دنوں سے اس کی بے اعتنائی برتنے پر یہ اس کی طرف سے دی جانے والی چھوٹی سی خوبصورت سزا تھی محمل تم تیار ہو جانا آج میرے ساتھ آفیس جانا ہے اس نے میسج پڑھ کر مو بنایا اور سیل پھینک دیا وہ اس کے ساتھ آفیس جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن انکار بھی نہیں کہہ سکتی تھی وہ محنت کر کے سیلری لے گی اور اپنے اور اپنے بابا کے خراجات خود اٹھائے گی وہ نیچے آگئی اس نے اپنے بابا حارون چیخ کو بتایا تو انہوں نے اس کو تیار ہونے کے لیے روم میں بھیج دیا وہ بہت بے دلی سے تیار ہو رہی تھی اس نے ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ اور بلیک جینز پہنی تھی وہ رنگ اس کی گوری رنگت پر بہت جچ رہا تھا وہ جو بھی پہنتی تھی اس پر جچ جاتا تھا اس نے بلیک کوٹ پہن کر ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلوز بھی لگا لیا اس کے بال گیلے تھے اس لیے اس نے ان کو نہیں باندھا تھا بریش کر کے ان کو ویسے ہی سوکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا وہ آئینے کی طرف مو کر کے کھڑی تھی جب دراب نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر کھولا اور اندر آیا لیکن آئینے کے سامنے کھڑی محمل کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس نے پہلی دفعہ محمل کو بھیگے کھلے بالوں میں دیکھا اس پر عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی اور دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں وہ ایسے ہی چلتا ہوا اس کے پیچھے پہنچ گیا وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی اس کو دراب کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی اس نے آہستہ سے محمل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا وہ چونگ گئی اور جلدی سے ایک طرف سے نکلنے لگی تو دراب نے اس کو ایسے کرنے سے روک دیا اس نے آہستہ سے اپنے لب محمل کی پیشانی پر رکھے اور اپنے پیار کی مہر سبت کر دی محمل نے اس کے چہرے کو دیکھا وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا اس کی پیشانی اس کے ہونٹوں کے لمس سے جل رہی تھی اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دراب نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا چپ شیرنی کچھ مت بولنا میں نے تمہارے ماتھے پر اس لیے بوسا لیا ہے کہ یہ بہت پیار عزت اور احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ وہ عزت تھی جو میں تمہاری کرتا ہوں یہ میرا پیار تھا میرا عشق تھا میرے جذبات تھے جن کا اظہار میں نے ایسے کیا میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں تمہارا پیار پانے کے لیکن میں تمہیں تمہاری مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں میرا وعدہ ہے تم سے میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا مگر ان چھوٹی موٹی گستاخیوں سے خود کو روک نہیں پاؤں گا کیونکہ یہی تمہیں ہمارے رشتے کا احساس کرواتی رہیں گی وہ آہستہ آہستہ گھمبی رواز میں کہہ رہا تھا اور محمل ششدر کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی مجھے جسم کی یا لڑکیوں کی حوث نہیں ہے تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں لانت بھیجتا ہوں ایسی حوث زدہ محبت پر اور ان لوگوں پر جو جسم چھونے کو محبت سمجھتے ہیں وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں اور وارڈروب میں سر گزا کر آفیس جانے کے لیے کپڑوں کی تلاش کرنے لگ گیا وہ ادھر ہی کھڑی تھی اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اس کو بھی اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی پیشانی پر زندہ معلوم ہو رہا تھا آج انہوں نے سارا دن ازاد کشمیر گھومنے میں گزارا تھا وہ چلتے ہوئے اسی جھیل کے قریب آگئے یہ وہی جگہ تھی جہاں کچھ سالوں پہلے سمسام اور گلے رخ آئے تھے گلے رخ کو چھوٹ لگی تھی اور سمسام نے اس کے پاؤں پر پانی ڈالا تھا اس علاقے کی سب سے پرکشش اور خوبصورت جگہ تھی جہاں ہر سال کرونوں کی تعداد میں سیاہ آتے ہیں یہ آبشار چالیس میٹر کی بلندی سے نیچے گرتی تھی لوگ اس آبشار کے اوپری کنارے کے قریب مختلف کی پوائنٹس پر اس کا نظارہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس سرد موسم میں اس قدر دھوندشائی ہوئی تھی کہ ٹورسٹ کا اس علاقے میں آنا ممنوع قرار دیا گیا تھا لیکن وہ اس علاقے کے رہائشی تھے اسی لئے وہاں آ گئے تھے اس وقت وہاں ان دونوں کے علاوہ دور دور تک کوئی زیروح نہیں تھا پانی کے پریشر سے وہاں دھوندشی چھائی ہوئی تھی اس آبشار کا منظر دور دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا سمسام سیاہ شرٹ اور جینز پہنے بلیک لیدر جیکٹ کے ساتھ سنیکرز پہنے جینز کی پاکٹ میں انگلیاں پھسائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا گلے رخ صبح سے خاموش تھی بس چپ چاپ ان خوبصورت نظاروں کو مبعوت نظروں سے دیکھ رہی تھی نہ جانے کیوں اسے یہ تمام مناظر جانے پہچانے لگ رہے تھے سمسام اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا باغور جائزہ لے رہا تھا گلے رخ نے میرون گرم سوٹ پہن کر گرم شال بھی لپیٹ لی تھی سردی ہونے کے باوجود اس خوبصورت منظر کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے گورے گال سردی کی شدت سے گلابی مائل دکھائی دے رہے تھے اور ناک بھی سرخ ہو چکی تھی مجھے اس پانی میں جانا ہے گلے رخ نے اس جھیل کا نیلا شفاف پانی بہتا ہوا دیکھا تو فرمائشی انداز میں سمسام کی طرف دیکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی پانی بہت تھنڈا ہے رخ تمہیں تھنڈ لگ جائے گی وہ جھیل سے قدم واپسی کیلئے بڑھاتے ہوئے باروب لہجے میں بولا بس کچھ اور دیر یہاں رکے نہ آپ بھی یہاں آئے نہ وہ اس کی طرف مری تو کیچر میں مقید ادھ گھلے بال ایک جھٹکے سے گھومے تھے اور سمسام کے چہرے سے ٹکرا کر پھسل گئے سمسام نے اس کے ریشمی گیسموں کی محصور کن مہت کو اپنی سانسوں میں گھلتا ہوا محسوس کیا تھا اس نے بے اختیار نظریں چرائیں آج وہ کیوں اسے پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی وہ جھنجلایا تھا رخ موسم تبدیل ہو رہا ہے دیکھو بادل گہرے ہونے لگے ہیں یہ نہ ہو بارش ہو جائے ہمیں گھر واپسی کے لیے نکلنا چاہیے آپ بار بار مجھ پر حکم کیوں جمع رہے ہیں پہلے گھر سے آتے ہوئے زبردستی میڈیسن کھلائیں اور اب گھر چلو گھر چلو ابھی میرا بالکل موٹ نہیں گھر جانے کا گلے رخ خفقی سے مو پھلا کر سو سو کرتی ناک سے بولی اسے شدید سردی لگ رہی تھی مگر ابھی اس کا دل تھا اس نیلے شفاف پانی میں جا کر اسے محسوس کرنے کا قدرت کا یہ حسین نظارہ وہ چھو کر دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی تو کس موڈ میں ہے جانا وہ اس کے خوبصورت چہرے پر سے نظر جمع زومانی انداز میں بولا روٹنے کے کوئی بات نہیں میں اپنے ہارٹ کو منا لیتا ہوں سم سم گلے رخ اس کی طرف مڑی اس کی گری شفاف آنکھوں میں دیکھا وہ اپنے ہی الفاظ پر ششتر رہ گئی تھی کہ نجانے کیسے اس کے مو سے یہ الفاظ نکلے تھے سمسام مبہم سا مسکرائی تھا وہ اپنے مقصد میں یقینن کمیاب ہو رہا تھا آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں اس نے معصومیت سے پوچھا آج تو اس کی ہر ادا قاتلانہ تھی شاید اس پیارے موسم یا یہاں کے دلکش نظاروں کا اثر تھا وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور آج معمول سے زیادہ بلا ججک اس سے باتیں کر رہی تھی تمہیں ایسا کیوں لگا آپ میری بات جو نہیں مان رہے ہیں وہ نظریں جھکاتے ہوئے مو پھلا کر بولی مان تو لی ہے جو ابھی تک اس خطرناک موسم میں بھی یہاں کھڑا ہوں پہلے کیوں نہیں مانی تھی سچ بتاؤں جی گلی رکھ تجسس سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی میرا دل چاہتا ہے آج ساتھ مل کر ان لمحات کو عمر کر لیں جو کبھی بھی تمہارے دماغ سے مہب نہ ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ جائیں جنہیں تم چاہ کر بھی نہ بھلا پاؤ لیکن تمہاری طبیعت کا بھی خیال ہے بیمار نہ پاڑ جاؤ تمہیں ذرا سے بھی تکلیف ہو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا وہ نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا کیا مصیبت ہے ایسی بھی کون سی بیماری ہو گئی مجھے وہ جھنجلا کر بولی سمسام نے وہ مشکل مسکرہت روکی تم شروع سے ہی اتنی زدی تھی یا میری محبت پا کر ہوئی ہو وہ شرارت سے بولی کیا مطلب میں زدی ہوں وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر حیرت اور غصے سے پوچھنے لگی ہاں میرے خیال سے تو تم بہت زدی ہو وہ جان بوجھ کر شرارت پر آمادہ تھا تاکہ وہ کھل کر اس سے باتیں کر سکے اتنی ہی بری لگتی تھی تو شادی کیوں کی مجھ سے وہ تب اٹھی کیونکہ تم مجھے پسند کرتی ہو اور میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا آپ تو ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں میں نے ایسا کب کیا وہ تنظیہ انداز میں بولی اچھا اب سے نہیں کروں گا وہ کندے اچھکا کر بولا اس کی بے اتنائی کا انداز گل روح کو مزید سلگا گیا موسیقی